پیچھے 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 پیچ کہ میں تواتر سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا اور ٹریولنگ میں ہونے کی وجہ سے سندھ کے اہم ایشوز جو ہیں ان پر میں ویڈیوز نہیں رکھی تو آج میں شروعات کرتا ہوں جو صدر پاکستان آصف زرداری کی بہن ہے جو ایک ڈاؤن ہے اس وقت سندھ کی اور سندھ صوبے کو چلا رہی ہیں مراد علی شاہ کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے اس وقت یہ خاتون جو ہے تقبر میں بڑی گھر چکی ہیں ان کو ایک تو پاور کا تقبر ہے دوسرا اس کو پارٹی نے جو نشہ دیا ہے ایک لیڈر بنانے کا جس میں کوئی کوالیٹی نہیں ہے لیڈر ہونے کی لیکن وہ کیونکہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تو نہیں رکھ رہا ہے لیکن جب لوگ اس کو رکھیں اور اس کو ماننا شروع کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس خاتون کو اتنا گھمڑ ہے کہ یہ جہاں بھی جا رہی ہے اپنے پرائیویٹ فورس کے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے کوٹوں میں دعوتوں میں یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کی بیزتیاں یہ کرتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ خاتون اکنی چار فٹکی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کا پاور جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ بڑے لوگوں کی بیزتی کرتی ہے بڑے لوگوں کو یہ جھکاتی ہے بڑے لوگوں کو لائن میں کھڑا کرتی ہے اس پہ تو میں اس کا بہت زیادہ مطلب کہ کیا کہوں گے کہ ایک فین ہوں کہ بھائی یہ تو کمال کی عورت ہے لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے اس کا گھمڑ کا یہ بہت تعریف کی بھوکی ہیں تعریف اس کی نہ ہو تو یہ اس دن شاید بیمار پڑ جائے تو اس لئے انہوں نے بہت ساری عورتیں رکھی ہوئی ہیں جو نئی عورتیں ہیں جو چاپلوس ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح کی چاپلوسی کرتے ہیں تو یہ خاتون فریال تالپور صاحبہ کو ایک نشاہ ہو چکا ہے تعریف سننے کا اور اپنی تعریف مختلف معاملات پر ہو وہ سننے کا اس کو بہت شوک ہے ریسینلی یہ پچھلے منگل کو گئی ہیں ایک بینکنگ کورٹ میں کراچی کے اندر اور وہاں جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑا حیرت ایک میرے لیے مطلب ایک بڑا کیا کہیں گے کہ تشویشناک معاملہ تھا کہ ایک عدالت کو اس نے پورا یرگمال بنایا ہوا تھا یہ مہارانی گئی ہے گارڈ صاحب پورے باہر کھڑے رہے ہیں عدالت کا مین دروازہ ان کے حوالے تھا عدالت کے اندر اس کے لوگ تھے اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں سویل انورسیال صاحب وہ ان کے ساتھ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے جو وہاں کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بتمیزی کی ہے پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو پھر میں اس موضوع پر مزید آکے بات کرتا ہوں موسیقی اب آپ ان کا گھمٹ دیکھیں کہ جب رپورٹرز ان کو کمپلین کر رہے ہیں اور سوہل سیال کا بھی نام لے رہے ہیں فریال تالپر کو بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو گھاس تک نہیں ڈالتی یہ مغروری کی ایک جو ہے نا ایک بڑی پیک پہ پہنچی ہوئی خاتون ہے اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو موسیقی بات کرتا ہوں مغروری ہے اور سوہل سیال صاحب کو بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ فریال تالپر جب کوڈ میں گئی ہیں باہر بھی ان کا محاصرہ اندر بھی ان کا محاصرہ اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے سب سے زیادہ اس جج صاحب پر اس عدالت پر وہ جو چیف جسس صاحب پاکستان ہیں اس وقت جو پاکستان کو ایک کاندھا دے کر کھڑے ہوئے ہیں اور انصاف کا بول بالا کر رہے ہیں ان کی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ایک عدالت کے اندر خاتون ملزمہ ہے کوئی لیڈر نہیں ہے ملزمہ ہے ایک جوابدار ہے اکیوز پرسن ہے وہ جا رہی ہے اس کوڈ کے اندر اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کوڈ کو محاصرہ کروا رہی ہے اب اس میں نہ رپورٹرز علاؤ ہیں نہ اس میں کسی اور بندے کو آنے دانے دیا جا رہا ہے صرف کیونکہ ان کی حاضری تھی اور یہ اتنی بڑی ہٹلسٹ پہ ہے خاتون صاحبہ کہ بس ان کو تو سب بس مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کو بہت مطلب تھریٹس ہیں اس کو تب ہی اس لیے اتنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اب یہ عدالتوں کا حال ہے کہ جج جو ہے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا کہ ایک عدالت کو ملزم اگر محاصرہ کروا دے تو باقی کیا بچا آپ سوچیں کہ جب بھی کوئی ملزم عدالت کے اندر انٹر ہوتا ہے تو پولیس بھی جو ہے وہاں ہاتھ نہیں ڈالتی اور یہ کوٹ کی جو ہے نا اپرمسز میں کوٹ کا احترام کیا جاتا ہے لیکن جو زرداری خاندان ہے یا جو پیپلس پارٹی کے کچھ وڈیرے سردار ہیں اور جو یہ اس طرح کے ملزمان ہیں بڑے بڑے جو ماشاءاللہ ان کے لیے عدالتوں کو محاصرہ کروایا جا رہا ہے تب بھی عدالتیں نوٹس نہیں لیتی کہ بھائی آپ ہمارے پاس ملزم ہو کے آئے ہو یا مالک بن کے آئے ہو یا جج کو جو احراسہ کرنے آئے ہو آپ کیوں عدالت کو محاصرہ کر رہے ہیں اگر آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ عدالت دیکھے گی کہ باہر ان کی جو پولیس ہے جیل پولیس ہوتی ہے سندھ پولیس کے جو لوگ کوٹ کی الگ سیکیورٹی کے لیے اہلکار معمور ہوتے ہیں وہ جانے پرائیویٹ لوگوں کو تو علاوی نہیں ہوتا اس کی حدود میں داخل ہونے کا کہ وہ گن لے کر اور ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں تو میرے خال میں یہ بہت بڑا تماشا ہے انصاف کے اوپر اور کوٹوں پر اور اسپیشلی اس جج کے موہ پر تماشا مارا گیا ہے کہ ملزم آ گئی ہے اور اس نے کوٹ کو بند کر دیا ہے اور صحافیوں کو دھکے دیے جارہے ہیں کوٹ رپورٹرز کو کسی بھی کوٹ میں رپورٹنگ کی اجازت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں سوائے سابق چیف جسٹس سندھ آئی کورڈ جو اس وقت کبار کھانے میں چلے گئے ہیں ہمارے لارکانہ کے تھے احمد علی شیخ ان کو تو پتا نہیں کیوں صحافیوں سے اتنا بڑی دشمنی ہوتی تھی کہ وہ اپنی کورڈ میں جرنلسٹ کو آنے نہیں دیتے تھے اب وہ کہاں ہیں ختم ہو چکا ہے کوئی اس کو پوچھتا ہے کہ احمد علی شیخ بھی کوئی بڑی چیز تھی نہیں اب آپ سوچیں کہ اس حالت میں جب ججوں کا یہ حال ہو جب عدالتوں کے اوپر ملزمان کا قبضہ ہو تو باقی پاکستان پر آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہوگا تو اس خاتون کا یہ عمل ہے اور یہ خاتون بڑی تقبر میں گھری ہوئی ہیں اور دیکھئے گا کہ تقبر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھائی سندھ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف عرضی ہیں اب یہ انسانی حقوق کے جو ایک نام میں کہتے ہیں کہ دپارمنٹ ہے انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے محکمہ انسانی حقوق نے کہ پانچ ماہ کے اندر سندھ کے اندر ایک ہزار دو سو اکتر ان کے پاس انسانی حقوق کی جو خلاف فرضیوں کی رپورٹ آئی ہیں فرضی ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو ان کے پاس آئی ہیں نا پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ آپ سوچ سکتے ہیں اس میں پولیس کے خلاف سب سے زیادہ کمپلینٹس ہیں حفظ بیجا میں رکھنا زیادتی کرنا مبینہ ریپ کیسز بھی آئے ہیں اور سوسائیڈ کے بھی کیس آئے ہیں بدفعلی قتل اغوا برائی تاوان یہ سارے کیسز ان کے پاس آئے ہیں اچھا اس میں جو سب سے زیادہ شکایت ہیں اس بارہ ایک ہزار دو سو اکتر جو پانچ مہینے میں ان کے پاس آئی ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں اس میں سات سو چیاسی جو کیسز ہیں وہ پولیس کے خلاف ہیں اور دوسرے نمبر پر جو محکمہ ہے ریوینیو ہے تیسرے نمبر پر تعلیم ہے اور اس کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اور اگر زیادتی جو ریپ کیسز کو دیکھیں یا اور جو معاملات ہیں اس میں دیکھیں کہ فورٹی تھری کیسز ہیں اپنی جان خود لینے کے نائنٹی فور کیسز ہیں اگوہ براہ تاوان کے ایک سو ستاون کیسز ہیں ایک سو ستاون صرف پانچ مہینے میں اور اس کے ساتھ جو باقی سنگین جرائم ہیں جس میں انسان کو مار دینا وہ تین سو تہتر کیسز ان کے پاس رپورٹ ہوئے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ صوبہ سندھ کے اندر یہ سرکاری پیپلز پارٹی کی اپنے انڈر جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس یہ رپورٹ آئی ہے وہ اخبار سے نکالی ہے کسی سے بھی نکالی ہے سندھ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف عرضی ہو رہی ہیں سب سے زیادہ صدر پاکستان آصف علی زرداری سکھر میں آکے کہتا ہے کہ یہاں جرگہ سسٹم ہوگا اور اس کے جانے کے فوراں بعد ایک پی ایس ڈی ڈاکٹر اجمل ساون کے قتل کا جرگہ ہوتا ہے سردار علی گور مہر کے بنگلے پر جس میں پولیس کے عالی افسران جاتے ہیں اور آئی جی سندھ جو ابھی جانے والا ہے گولانا بھی میمن یہ ان کی سرپرستی میں یہ جرگہ ہوتا ہے باوجود اس کے کہ جرگے سندھ کے اندر علاو نہیں ہیں سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کیونکہ اپنے سرداروں کو جو اس کی پارٹی میں شامل ہیں جن کا ووڈ بینک جو ہے وہ پوری بدماشی پر کھڑا ہے ان کو پاور دینے کے لیے پولیس کو مزید ماتحت کرنے کے لیے انہوں نے یہ حکم دیا جس طرح سے وانا وزیرستان ہو یہ صوبہ سندھ نہ ہو صوبہ سندھ جمہوری کھتا رہا ہے صوبہ سندھ میں سیاست ہے صوبہ سندھ میں قبائل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ آکے آفیش علی کہے گی یہ جرگہ سسٹم رہے گا انگریزوں نے جب کاروکاری کا سسٹم جب آنر کلنگ میں خواتین کو قتل کیا جاتا تھا تو صرف ایک فرمان جاری کیا تھا کہ اگر کوئی بھی خاتون قتل ہوگی اس ملزم کو فانسی پر لٹکایا جائے گا تو یہ جتنے بھی بلوچ ٹرائب تھے ان کی حالت بری ہو گئی اور جو کاروکاری کے کیسے تھے وہ بلکل ختم ہونے کے قریب آ پہنچے تھے یہ سردار جتنی بڑی بڑی موچیں رکھ کے گھوم رہے تھے ان کی موچیں ڈاؤن ہو گئی تھی وہ انگریز تھے لیکن اس کے باوجود قتل عام برادریوں کے جھگڑے قبائلی تنازے ان سب کی جو بڑی بیماری ہے یہ سردار ہے سردار اور پولیس کبھی نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر امن امن ہو سندھ کے اندر قبائل آپس میں بھائی بن کے رہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑوا کے اور پھر فیصلے بھی وہی کرواتے اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ یہی قبائل سندرانی اور ساون بڑے عرصے سے لڑ رہے تھے اور سردار کہہ رہا تھا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن جب عاصر زرداری نے یہ حکم دے دیا کہ جرگہ کریں تو یہ سارے قبائل ان کے پاس آکے پاؤں میں گر گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے معاملہ تھا لیں ایک دن کے اندر یہ معاملہ حل ہوا ہے اور اس پروفیسر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک پی ایس ڈی کی ہوئی تھی جس نے بلاول بھٹو زرداری کو اسپیچ لکھ کے دے دی تھی فرنچ میں اس شخص کا جو ہے انہوں نے ان کے قتل کا جو ٹوٹل قیمت لگائی وہ ایک کروڑ روپے لگائی اب اس میں آپ سوچیں کہ یہ شرم اور حیاء کوئی غیرت جس طرح سے کہا جاتا ہے یہ ہے اس آسف زرداری میں کسی اور سردار میں ہے تو صبح سندھ کو جان پوچھ کر سرداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں یہ ہیں کہ جو کرپ ترین ایسے چھوز ہیں ایس ایس پیز ہیں اور ڈی آئی جیز ہیں وہ صبح سندھ کے اندر تائینات ہیں میجارٹی ان کی وہ ہے اور جو اچھے افسران ہیں ان کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے ایک تھرڈ کلاس آئی جی کو ایک پولیس والے کو آئی جی سندھ لگایا ہوا ہے گولا نبی میمن کو جس کا بیٹا پورا صبح چلاتا ہے اور اس کے کئی کھاتے ہیں اب ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ صبح سندھ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہیں کتنی ہوں گی کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو پیپس پارٹی کی کرپشن پہ لکھتا ہے یا پولیس پہ لکھتا ہے یا انتظامیہ پہ لکھتا ہے وہ دوسرے دن غائب ہوتا ہے اس کے اوپر جھوٹے مقدمہ درج ہوتے ہیں اب یہ جب حالت ہوگی تو بھائی آپ جو یہ امید رکھتے ہو کہ سندھ کے اندر تبدیلی آئے وہ کہاں سے ہے ابھی بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے سندھ کا ایک سندھی ڈاکو دکھا ہے ایک چور چکار ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا کوئی ایسے جیب کترہ تو کوئی گریب مجبوری میں ہو سکتا ہے لیکن کوئی ڈاکو سندھی نہیں ہے اس وقت جتنے بھی ڈاکو ہیں سب کے سب بلوچ کبائل سے ہیں وہ بلوچ کبائل جو غدار اور جو نہ بلوچستان کی سرزمین سے وفادار ہیں نہ سندھ کی دھرتی سے وفادار ہیں نہ جن کے اصول ہیں نہ کوئی اور ہے ان کا کوئی کعبہ قبلہ ہے یہ وہ لوگ اس وقت اگوا براہ تاوان کی انڈسٹری چلا رہے ہیں جنہوں نے ابھی ریسین لی ایک لارکانہ کے بڑے بلڈر کو بھی اگوا کیا لیکن وہ کچھ گھنٹوں کے اندر اندر بازیاب بھی ہو گیا گریب کے بچے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس تو یہ جانبوچ کے زرداری مافیا اور زرداری سسٹم یہ فریال تالپور یہ مراد علی شاہ یہ سارا اس سندھ کے اندر ایسا نظام رکھنا چاہتے ہیں جس میں سردار پاورفل رہیں گے تو ان کا ووٹ بینک بھی رہے گا جس کچھے کے اندر کہتے ہیں کہ لوگ نہیں جا سکتے فورس نہیں جا سکتی اس کچھے میں ووٹ لے کے آتے ہیں لیکن اس کچھے میں یہ آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کا الزام پپلس پارٹی کے سرکردار اہنما جو اپنی آف دی ریکارڈ میٹنگز میں فوج پر بھی ڈالتے ہیں ایجنسیوں پر بھی ڈالتے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ ان کے آشیرواز سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب اس کی تو وہ خود وضاعت دیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن سندھ کو جہنم بنا دیا گیا